اس سب سے بڑی خبر ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے یاقوب مہمن کو ناکپور جیل میں فانسی دے دی گئی ہے دو سو ستاون لوگوں کی حتیہ کا ذمہ دار ممبئی کو دہلانے کا ذمہ دار یاقوب مہمن سب پانچ بچ کر بیس منٹ پر اسے فانسی دے دی گئی انڈیا نیوز نے یہ خبر سب سے پہلے آپ کو دکھائی اس سے پہلے رات بھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا چار بچ کر پچپن منٹ پر فانسی کا راستہ صاف ہوا جب سپریم کورٹ نے یاقوب کی عرضی کو خارج کیا اس کے بعد پانچ بچ کر دیس منٹ پر فانسی دے دی گئی یاقوب مہمن کو اور یہ خبر پانچ بچ کر پہتالیس منٹ پر باہر آئی آپ کو بتا دے کہ آپ چارکتہ ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ انتظار کیا جاتا ہے شب کو ویسے کا ویسے رکھا جاتا ہے جب فانسی دی جاتی ہے اس کے بعد پلس چیک کی جاتی ہے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود رہتی ہے وہ پوسٹ موٹم کرتی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ سولیمان جو کی یاقوب مہمن کے بھائی ہیں اور دو اور رشتہ دار اس وقت جیل پریصد میں موجود ہیں جو ابھی تک کی جانکاری ستروں کے حوالے سے آ رہی ہے یاقوب مہمن کا شب جو ہے وہ پریوار والوں کو سوپا جائے گا چارٹر پلین کے ذریعے اسے ممبئی لائے جا سکتا ہے ناکھر سے جہاں پر پریوار کے لوگ کچھ پریوار کے لوگ ان کی پتنی راہن اور بیٹی انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سرکشہ چاکٹروں بند کر دی گئی ہے لاؤ ان آرڈر پرابلم ہو سکتی ہے ویدھان سبا کا سطر بھی چل رہا ہے مہاراشروں میں دیویند فڈنمیز مکھے منتری مہاراشروں کے کیا کچھ آ کر کہیں گے ان کے بیان کا بھی انتظار ہوگا لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ سبح پانچ بچ کر بیس منٹ پر فانسی دے دی گئی یاکوب مہمن کو سب سے پہلے انڈیا نیوز نے یہ خبر دکھائی تھی ہم چرچہ اس مسئلے پر لگاتار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اب نئے گیس مکل گپتا جی جو کی ورش وکیل ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی جڑ گئے ہیں مکل جی آپ سے سب سے پہلی پرتکریہ اس لئے لینا چاہوں گی کہ کئی مہینوں تک کئی ہفتوں تک لگاتار اس معاملے کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہوتی رہی جو مین جرجمنٹ آیا تھا دوزار تیرہ میں احتیاسک فیصلہ آیا تھا جسٹس ستہ سیوم اور جوہان صاحب کا اور آپ نے سرکاری پکش اس پر رکھا تھا آج اتنے سمیں بعد بائیس سال بعد پھانسی ہوئی ہے انصاف ہے یہ ہمارے ہی ملک میں ہے کہ اتنا سمیں لگ جاتا ہے دوزار تیرہ میں جیزیں ٹاوزار ایک فارمیلٹی دوسری فارمیلٹی یہ ٹیکنیکلٹی وہ ٹیکنیکلٹی کیورٹی پیٹیشن ڈسپیس ہونے کے بعد کوئی اور ٹیکنیکلٹی ممکن نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس سیٹ اپ میں یہ چل رہا ہے اور یہ فیسیلٹی یا یہ ایڈوانٹیج صرف کچھ لوگ چند لوگوں کو ہی ملتا ہے ہر ایک کو یہ نہیں مل پاتا مکن صاحب مجھے ایک بات بتائیں دو تین چیزیں کیونکہ یہ آخری منٹ پر یہ تھیوری فلوٹ ہوئی جو ہم ان کے سر سے بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹائگر میمن نے سرینڈر کیا تھا اس کی اریسٹ نہیں ہوئی تھی نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو اس کا چینج آف ہارٹ ہوا تھا نمبر تین وہ سزا صرف اس لئے بھگت رہا ہے کیونکہ وہ ٹائگر میمن کا بھائی تھا سپریم کورٹ کی فائنڈنگز تو پوری طرح الگ ہیں سب سے پہلے آٹھ مہینے تک جب سپریم کورٹ میں آٹھ مہینے سے زیادہ جب میں ہیرنگ چلی اس قسم کی کوئی کوشش سپریم کورٹ کے سامنے نہیں کی گئی کہ ہم نے سرینڈر کیا تھا اور ہمیں اریسٹ نہیں کیا تھا کوئی بھی کسی قسم کا ایویڈنس کنٹیمپرینیس کوشش بھی نہیں کی گئی تھی آج اس کو ججمنٹ کے بعد کہنا کہ ہم نے سرینڈر کیا تھا ہمیں اریسٹ کیا تھا یہ سب چیزیں بلکہ ٹائنڈ کوٹ میں بھی کبھی نہیں کہا جو ایویڈنس لیڈ نہیں کیا تھا اور سیریسلی کبھی کوئی اس قسم کی بات اٹھائی بھی نہیں گئی تھی یہ لاس منٹ پر تھیوری جانموچ کر آپ کو لگتا ہے کہ یاکو محمد کو بتانے کے لیے یہ کیا گیا ہے دوسری بات ججمنٹ میں جو ایویڈنس ڈسکس کیا گیا ہے ان ڈیٹیل دو ایشیوز بڑے صاف سے ہیں پہلا یہ کہ he has been held to be a mastermind and he was in control of everything دوسری بات جتنا ٹائگر مہمن جمعوار ہے اتنا ہی یہ بھی جمعوار ہے دوسری بات یہ بہت اس ججمنٹ کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ رہی for the first time ہم لوگ ایویڈنس ریکارڈ پہ لگا پائے جہاں ہمارا پڑوسی ملک کیسے ہماری دیش میں terrorism activity کو interfere کر رہا ہے جو لڑکوں کو اس کی یاکو مینن کی مدد سے دوبائی بھیجا گیا ان کے passport پہ دو دو arrival تھے دوبائی کے اور کوئی corresponding stamp نہیں تھی کہ وہ دو ہفتے تک کہا رہے ان کے passport پہ دو 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 arrival کی وہ stamps تھی دوبائی کی وہ چودہ دن پندر دن کہا رہے کوئی وہ نہیں لیکن contemporaneous record یہ ہے evidence یہ ہے کہ وہ سب پاکستان گئے اور پاکستان نے کیسے باقاعدہ training دی اور اس طرح سے یاکو مہمن نے air tickets اور تمام آنا جانا اور logistics arrange کیا logistic arrange کیا اس سب کا evidence ہے which has been discussed in the judgment in detail بلکل ایک paragraph اس میں بہت اہم ہے منیش اس لئے آپ کے پاس آنا چاہوں گی آپ بھی سننے کی evidence shows that weapon training was organized with the aid of government of Pakistan and deep involvement of یاکو in organization and conduct of serial blast یہ supreme code کی finding ہے اور کہیں نہ کہیں اب جب یاکو مہمن کو فاسی ہوئی ہے منیش کیونکہ سپریم code کی judgment میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پورا کا پورا attack ہوا جو weapon training ہوئی ان پندرہ لڑکوں کی جنہوں نے بوم place کیے تھے ان locations پر وہ government of Pakistan اور ISI کی مدد سے ہوئی یہ یاکو مہمن کی فاسی کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی سندیش جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا چل جب آپ میرا ذکر ہو رہا تھا کہ آخر اس کو کیا سمجھا جائے اس فاسی کو اس سولی پر لٹکائے جانے کیا معنی ہونے چاہیے تو میں نے کہا تھا دو چیزیں ایک تو پہلی بات کی پاکستان کو سندیش دینا ہے کہ بھارت سخت ہے بھارت اس طرح ہے کہ کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرے گا جس سیدھے طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے پاکستان اس کے پیچھے کھڑا رہا ہے اور دوسرا داؤد 1993 بلاسٹ کے پیچھے جو سف سے بڑا دماغ مانا گیا ہے جس پر بات ہوتی رہی ہے وہ ہے داؤد ابراہیم کی ایسی ستی میں جب یاکوب میمن ہماری ایجنسیز کے پاس آجاتا ہے اسے پکھڑ لیا جاتا ہے اسے دھر لیا جاتا ہے اس کے بعد جو جانچ آگے بڑھتی ہے جانچ آگے بڑھنے میں جو سبود سامنے آتے اس میں یہ صاف دکھائی دیتا ہے اور اس پر چارجز بھی وہی ہے تو آخر یہ ساری چیز آئی کہاں سے سیمہ پار سے آئی یو آؤں کو ٹریننگ بھیجا گیا ٹریننگ کہاں بھیجا گیا یا تو پیو کے بھیجا گیا اور اس کا جو پورا راستہ ہے اس آئیس 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 یہ ساری مائنوں کو دیکھتے ہوئی ہی عدالت فیصلے پر پائنٹ کے اوپر کتنی ہی جیجمن ہے کہ جو سرکمزنجل ایویڈنس ہوتا ہے کونسپیریسی میں ایویڈنس کو دریکٹ ایویڈنس تو کبھی ہوتا نہیں لیکن حالات اس بات کو پروف کرتے ہیں کہ کونسپیریسی ہوئی ہے تو ایسے حالات میں جب ورڈکٹ آیا اور سپریم پور تک اس کو اپھولڈ کیا گیا سپیسی فائنڈنگ دی گئی اور جو جو سمیشن سو ایویڈنس تو اس کو ڈسکس کیا گیا ایڈیوڈکیشن ہوئی اس کے بات کوئی ایسے تتھے جو ایڈیوڈکیشن میں آئی نہیں جس کے اوپر فائنڈنگ ہی نہیں دی جا سکی اس تتھے کو لے کہ اس کا سوروہ نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ان روڈ ہے جو آپ اس کو ڈاؤوٹ کرنا چاہتے ہو جیجمنٹ کو وہ نہیں چلے گا اور میرے صاحب سے ایسے تتھے کو اٹھانا بھی نہیں چاہے یہ بلگی کو شو کرتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کنسیڈریشن یا کوئی کمیٹی کنسیڈریشن جس کے بیسید بھی ایسے تتھے اٹھا رہے ہیں جس میں آپ ججمنٹ کے اوپر شنگا وقت کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنے ایام کوٹ کی افمان ہو سکتی ہے ایک چیز کیونکہ مغل سر آپ آپ ہی کے پروف کی تھی باقاعدہ ان کے پاس جب پاسپورٹ موجود تھے فیک پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ بھی موجود تھے فیک آئیڈنٹیٹیز کے تو یہ پورا پریوار یہاں پر بوم بلاس کرنے کے بعد بینک کورک اور سنگاپور چھوٹیاں منانے گیا تھا یہ ایک فیکٹ ہے جو زیادہ لوگوں کو شاید پتا جس دن بلاس ہوا آدھی فیملی اس سے پہلے دن اور باقی فیملی اسی دن سبھے سبھے ممبئی سے نکل گئی اور ایویڈنس کے حساب سے یہ لوگ ڈیفرنٹ ملکوں میں پائے گئے تھے on the basis of فیک پاسپورٹ یہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے ان کے سر کی بینکوک اور سنگاپور میں فالس آئیڈنٹیٹی پہ پاکستانی پاسپورٹ پر چھٹیاں منائی جا رہی تھی جب یہاں پر ممبئی اور بومبئ پورا دہل گیا تھا تو 577 لوگوں کی جان چلی گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو کو کہیں بھی دیسپیوک کرنا اور ججمنٹ پہ کوئی فلا دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ یہ بائیس illogical approach ہے اس میں کہیں بھی نہیں تھا کہ کوئی ورنیرابیلٹی ایسی دکھائی دیرے ہو پرسکیشن تھیوری میں مجھے کہیں بھی نہیں لگا جتا میں جان پایا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ساف ساف کلپیبیلٹی کے بارے میں پچھلے چھے سو سال سے ہو رہا ہے کہ مینسری کہا تک جا کے ایک لائیبیلٹی کہا ہوگی اس کیس سر ڈیویلز ایڈوکیٹ کی طرح جو لوگ رات کو گئے دروازہ کھٹ آنے کے لئے دیش کی سب سے بڑی عدالت یا اس سے پہلے بھی لگاتار ہم نے دیکھا راشتر پتی کے سامنے مرسی پیٹیشن لگ رہے ہیں تمام طرح کی نئی نئی تھیوریز نکل کے آرہی ہیں ان سوالوں کے کہاں جواب ہے دیکھیں فلیٹس جو فلیٹس کے اندر 226 فلیٹس میں ہوا یہاں پہ یہ موجود ہے ہر جگہ پہ آرڈی ایس کے سپریس ملے ہیں خود آمز اور ایمونیشن گاڑی کا استعمال ہو رہا تھا یاکو مہمن کی جس کو ٹرانسفر کیا جارہ تھا انہوں نے خود بیگز دیئے ان لڑکوں کو پوری طرح سے مینج کیا گیا کانسپیرسی کے بارے چلیئے مان لیجئے کہ آپ کو بوم بلاسٹ ہوگے آپ پروکلیم ڈوفینڈر ہوگے آپ نے جا کے ایمبیسی آپ کہیں پر جا کر ایک بار نہیں بولا کہ ہاں ٹائگر مہمن یہاں پر رہ رہا ہے آپ نیشن ہے اور کچھ نہیں ہے کبھی بھی یہ پروائیڈ ہے دیفنس کانسیل لگا چاہے میرے کہ دیفنس کانسیل کو اس میں بڑا بڑا فریبول اور بڑا ہی پیورائیل اپروچ کیا تھا پورے کیس کو ہم جب دیکھے تو مجھے لگتا ہے جو ڈیفنس نے ایک رہا تھا اور آپ کو اس کے پہلے کیوریٹی پیٹیسن ڈائل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا آپ دیلے کر رہے تھے فریبول گراؤنز پہ آپ ایک 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 آخر تک کر رہے تھے کہ دیع مرسی پیٹیشن یہ سب لوگوں نے چھوڑ دینا چاہے اس پرکای کی بات ہے جو ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں خود کو اپنے آپ ماننی ور سمجھتے ہیں اور لگتا ہے ان کے کہنے سے دیش چلتا ہے دیش ان کے کہنے سے نہیں چلتا ہے دیش کانون سے چلے گا دیش جو ہماری دیش جنب خود ان سے چلے گا تو یہ جو لوگ ہیں ان کے دماغ ٹھکاندے لانے چاہیے ایسے لوگوں کے وجہ سے ہی اس دیش میں کسا گھستا ہے میمن پیدا ہوتا ہے کیونکہ دیش میں کچھ بھی کرو کچھ لوگ ایسے ہیں تو ہمیں جندہ رکھنے کے لیے جیت اور مہیند کرتے ہیں یہ نہیں چلے گا آج یہ سبق ملا ہے سر رات بھر جو ہے کوٹ بیٹی کمٹینیو ہے جیرہ روائی کیا پرش مٹی پیشنگ ہے کچھ تیم ایسا ہو رہے گی اس خانسی کو لے ہاں ایسا ہوا ہے کوئی بھی بیٹی آخر تک اپنی جان بچانے کی کوشش تو کرے گا تو اس کا پر پھپنی کرنا اچیت نہیں ہے سنا آپ نے سنجید آرد کو اگر منیش آپ سن پائے ہو انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی میمن پیدا ہوتا ہے اور کساب یہاں پر گھستا ہے کہیں نہ کہیں جو لابیز کام کرتی ہیں جو لابیز کام کرتی ہیں اس کو لے کر سوال سنجید رہود اٹھا رہے تھے یہ لازمی بات ہے سپریم کورٹ کے اندر دیش کی عدالتوں کے اندر کانونی دعو پیچ کھیلے جائیں گے لیکن ایسا تو اسی بات ہے جب بھی وہ گھٹنا کی بات سامنے آتی ہے تو جو جک میں ہیں وہ رہے رہے کر ٹیس پہنچ آتے ہیں رسنے لگتے ہیں آخر وہ یاد اتنی درناک ہے آچل اور جہاں تک سنجید راؤ جو کہہ رہے تھے اور جو اپنی ٹپنی اور رائے رکھ رہے تھے اس میں جو ان کی رائے ہے وہ تو ہمیشہ بیچ میں جو ادھو تھاکرے کے تین ساکشات کار تھے اس میں بھی انہوں نے بے باقی سے کہا تھا جس انداز میں پاکستان سے ڈیل کرنے کی بات کرتی ہے سرکار پاکستان سے نفٹنے کی بات کرتی ہے اگر وہ قدم اٹھائے گی نہیں تو یہ ساری باتیں تو ان ساری بات کے مدن نظر میری بیچ میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ انہ ہزارے سے میرا ایک ساکشات کار تھا میری ان سے ایک ملاقات تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی اس پورے دھیان میں رکھ کر یہ ساری چیز ہونی چاہیے لیکن 22 سال کا وقت سب ہی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لمبا وقت تھا جس میں کوئی نشکرش یا نرنے پر آنے میں سرکار نے دیری کی منیش میں باقی پینل کے پاس جاؤں گی اس سے پہلے آپ سے جان چاہوں گی کیونکہ آپ نادپور جیل کے باہر لگاتار بنے ہوئے ہیں وہاں سے کچھ اپ ڈیٹ ہے اور کچھ چہل کرمی سرگر میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک اپ ڈیٹ کی بات ہے بورونکر اور سرکار کے بیچ ہے مکھے منتری دیویندر فڈنویز گیارہ بجے سدن میں بیان دینے والے ہیں تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئی یہ سمجھا جانا چاہیے کہ جو بھی ہوگا وہ مکھے منتری سرکار کیندر سرکار اور اندر موجود سب سے عالی ادھیکاری ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل میرا بورونکر اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کیا شب پریوار والوں کو سپرد کیا جائے حالان کی تیاریہ جیسے ہمارے دونوں سیوگی راجش کمار اور ابھیش شرما ماہین سے بتا رہے تھے کہ تیاریہ پوری سرکشہ لگا دی گئی مہین کے پورے علاقے کو ایک طرح سے سیل کر دیا گیا ہے دھائی سے تین ہزار پولیس کرمی اس وقت مہین علاقے میں ہیں مہین کے بڑا قبرستان اگر جہاں پر سپردے خاک کرنے کی بات ہوتی ہے یاکوب میمن اور عبدالر رضاق میمن کی تو یہ صاف ہے کہ وہاں پر ایسی ستھی بنا دی گئی ہے جہاں پر یاکوب میمن کو لے جا جا سکتا ہے کیسے لے جا جائے گا وشش میمان کی بات ہو رہی ہے ناکپور میں وشش میمان کھڑے نہیں رہتے اسے کہیں سے لانا ہوگا اور آئیں گے ممبئی سے جہاں تک سرویس جیل ایئر ایئر پر کریں گے لیکن جیسا آپ لوگ نے بتایا مجھے ابھی بھی شک ہے کہ اگر مان لیجیے کہ ایئر لفٹ کرتے ہے باڈی کو اور وہاں لے جاتے ہیں ممبئی لے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر